گل فرینڈ کو مارا بوڈی کے پارٹس نکال کر بیجے بوڈی پارٹس کی سب سے زیادہ قیمت ہے بلیک مارکٹ میں ہارٹ لیور سولہ کروڑ میں تو ہڈی کی قیمت چالیس ہزار اوپے کیا ہے پورا معاملہ آپ کو سمجھاتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں انگدان مہادان کہا جاتا ہے مگر اس دان سے لوگ کتراتے ہیں وہیں ہڈیوں کے دان میں تو لوگ اور بھی پیچھے ہڑ جاتے ہیں کیونکہ لوگ ساماجک دھارمک بجہوں سے یا مانتے ہیں کہ اس سے مرنے والے ویکتی کا شریر خراب ہو جاتا ہے بھارت میں انگ نہ ملنے سے ہر سال قریب پانچ لاکھ لوگ دم توڑ رہے ہیں یہی استثیت پوری دنیا میں ہے انگوں کی اسی کمی کے چلتے دیش اور دنیا کے بلیک مارکٹ میں اوچھے داموں پر بوڈی آرگنز بیچے جا رہے ہیں جو گیر کانونی طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں تین کیس اسٹیڈی سے سمجھتے ہیں کہ آرگن ڈونیشن کی کمی کتنی ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہیں اور کس طرح سے اس کی تذکری کی جا رہی ہے کیس ون بیس سال میں بس تیس لوگوں نے ہڈی ڈونیٹ کی ایمز ڈلی دوہزار بیس کے بعد سے پہلی بار بوڈ ڈونیشن ستر دیسمبر 2022 کو ملا یہ بوڈ ڈونیشن ایک سینک کے اٹھائیس سال کے بی بی کا تھا جو آر آر ہسپیٹل میں برین ڈیڈ سیچویشن میں تھی برین ڈیڈ مہیلا کی جانگوں کی ہڈیاں فیمر، ٹی بیا، فیبولا اور پٹیلا نکالی گئی انہیں ایمز بھیجا گیا بتا دے کہ انیس سو نیمیانوے میں ایمز نے بون بینگ اسٹھاپیت ہونے کے بعد سے مارچ 2020 تک تیس لوگوں کی ہڈیاں ڈونیٹ ہوئی کیس 2 اسپینش مہیلا کے انگدان سے پانچ کی بچی جان برین ڈیڈ اسپینش مہیلا کے انگدان سے چار بھارتیوں اور ایک لیبنانی ناغرک کی جان بچائی گئی اصل میں ٹیریسا ماریا فرنانڈیز بھارت گھومنے کے لیے آئی تھی برین اسٹھوک کے بعد ماریا کو پانچ جنوری کو ممبئی کے جس لوگ اسپتال میں ایڈمیٹ کر آئے گیا جہاں نیرولوجسٹ ڈاکٹر آزاد ایرانی اور نیرول سرجن ڈاکٹر صودیر امبیکر نے ان کا آپریشن کیا ماریا کی حال میں صودھار نہیں ہوا اور انہیں برین ڈڈ گھوشت کر دیا گیا خبر سنکے ممبئی پہنچے ان کے بیٹے اور بیٹی کی سہمتی پر ماریا کے لنگس لیور اور دونوں کیڈنی بھارتی مریج کو دے دی گئی جبکہ ان کا ہارٹ لیبنانی ناغری کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ماریا کی بونز بھی ڈونیٹ کی گئی ان خبروں کا نچوڑ ہے کہ لوگ بون یا آرگنس ڈونیشن کے لیے مشکل سے آگے آ رہے ہیں جبکہ ایک انسان کے انگدان کئی لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق آرگنس نہ ملنے سے مانو امو کی تذکری سے جڑے کرائم سے بھی لوگ نہیں ہی چک رہے ہیں جیسا کی تیسری کہانی کہتی ہے وہ یہ ہے کیس 3 گرفرنڈ کا دل چورانے والے نے ہی نکال لیا دل میکسیکو کی ایک لڑکی کو گیمنگ ایپر پیرو کے ایک لڑکے سے عشق ہوا دونوں میں پیار ایسا پروان چڑھا کی لڑکی قریب پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے بوائی فرنڈ سے ملنے پیرو پہنچ گئی وہ تو یہی سمجھتی رہی کہ اس سے اپنا پیار مل چکا ہے مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی کچھ دن سب ٹھیک ٹھاک رہا پھر کچھ وقت بعد لڑکے نے لڑکی کی ہتیا کر دی اور اس کے ہارٹ سمیت لائیف سنگ آرگنس نکال لیے باقی بوڈی کے ٹکڑے کر انہیں سمدر میں فک دیا پولیس کو جب لڑکی کی لاش ملی جس نے اپنے بوائی فرنڈ جوان پابلو کے پیار کی خاطر پچھلے سال ساتھ جولائی کو میکسکو سٹی سے پیرو کی رازانی لیما کے لیے اڑان بھری تھی بھارت سرکار کے ڈائریکٹرز جنرل آف ہیل سرویسز کے مطابق ہر سال انگ نہ ملنے کی وجہ سے بھارت میں قریب پانچ لاکھ لوگ دم توڑ دیتے ہیں گرافک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت میں ہر سال کتنے انگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے نہ ملنے سے کتنے لوگ جانگوا رہے ہیں اورگن ٹرانسپلانٹ کی سوچی لمبی ہوتی ہے اس لئے دنیا بھر میں رسوخدار لوگ اورگن حاصل کرنے کے لیے بلیک مارکٹ کا روک کرتے ہیں جہاں دھوکے سے لوگوں کیاگ نکال کر بیچے جا رہے ہیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ہر سال تیرہ ہزار کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر رہے ہیں مانا و تذکر بڑی ڈیمانڈ ہونے کے چلتے انسانی انگوں کا بلیک مارکٹ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے بریٹین کی نیشنل لائیبری آف میڈیسین پر مائی 2020 میں 26 ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال گرکانوی طریقے سے بارہ ہزار اورگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں جس سے مانا و تذکر کرید تیرہ ہزار کروڑ روپے کی کمائی کرتے ہیں ڈارک ویپ پر الگ الگ انگوں کا بازار چل رہا ہے تذکری کے انگوں سے ہو رہا دنیا میں 10% اورگن ٹرانسپلانٹ جی ہاں سنیوک تراش کے مطابق پوری دنیا میں مانو انگوں کی اویہ تذکری کی جا رہی ہے خاص کر گریب دیشوں میں یہ بڑی سمسیا ہے جہاں کانونی طور پر بہت کم اورگن اپلپ دھوپاتے ہیں ڈبلوی اچھو کے مطابق دنیا بھر میں جتنے اورگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں ان میں سے قریب 10% اپرادک طریقوں سے حاصل کیے جاتے ہیں کئی ماملوں میں اورگن تذکر ڈاکٹر بن کر پیڑیت کو آپریشن کے لیے بہلا فسلا کر یا ڈرہ دھمکا کر منا لیتے ہیں کئی تذکر پیڑیت کو پیڈنیپ تک کر لیتے ہیں ہارٹ اور لیور کی 16 کروڑ روپے کی قیمت ہے ڈبلوی اچھو کے مطابق ہر سال 10 ہزار کے قریب اوید اورگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں پیمنٹس ڈاٹ کوم کے مطابق جو انگ جتنا اہم ہوتا ہے بلیک مارکٹ میں اس کی قیمت بھی اسی حساب سے تیہ ہوتی ہے ڈارک ویپ پر ہارٹ یا لیور کی قیمت 16.5 کروڑ روپے کے قریب ہے ایک آنکھ قریب 90 ہزار سے ایک لاگ روپے کے بیچ مل رہی ہے ہارٹ پیر کی ہڈیاں 40 ہزار روپے پیس یعنی فیمر جانگ اور کونی کے حساب سے بک رہی ہے بھارت میں بھی گریب لوگ ہیمن ٹریفیکنگ کے شکار ہو رہی ہیں لیکن کئی معاملوں میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن لوگ مجبوری میں انگ بیچ رہے ہیں انسانی جسم کے چھنگ جیوان دائی ہوتے ہیں مرے ہوئے آدمی کے چھنگ جیوان دینے والے مانے جاتے ہیں ان میں کڈنی، لیور، ہارٹ، لنگس، پینکریاس اور انٹیسٹائن شامل ہے یونٹرس بھی ٹرانسپنارٹ کیا جاتا ہے لیکن اسے جیوان رکشک انگ نہیں مانا جاتا ہے نیچرل ڈیتھ کے بعد آدمی کا کورنیا، بون، سکن، بلیڈ، ویسلز دونیٹ کیا جا سکتے ہیں اس میں چھے جیوان رکشک انگ بھی شامل ہیں لوگ صرف انگدان سے ہی نہیں بلکہ ہڈیوں کو ڈونیٹ کرنے سے ہی چکتے ہیں انگدان میں سب سے زیادہ دکت بونڈ ڈونیشن کی ہوتی ہے ڈلی ایمز میں بونڈ بینک استحابیت کرنے والے ڈاکٹر راجش ملہوترا بتاتے ہیں کہ جانکاری کی کمی، گلت دھارنائیں اور دھارنی بھاوناؤں کے چلتے لوگ ہڈی کا ڈونیشن لوگ کمی کرتے ہیں دراصل لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہڈیاں نکال لینے سے لاش کا ڈھاچہ خراب ہو جائے گا لاش لچیلا ہو جائے گا لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بونڈ ڈونیشن سے مرے ہوئے آدمی کو جلانے کے بعد اس کی راپ کم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے بونڈ ڈونیشن ڈاکٹر راجش ملہوترا نے بتایا کہ ڈیڈ بوڈی سے ہڈی کو ڈونیشن کیلئے نہیں نکالا جاتا ہے اس میں زیادہ تر جسم کے نچھلے حصے کی ہڈیاں استعمال کی جاتی ہیں جیسے دونوں پیروں کی ہڈیاں گھٹنے کی کیپ اور گھٹنے کے لنگا مینٹس ور کارٹیلیج جاؤں کے ہڈیاں اور شن کا حصہ نکالا جاتا ہے ہڈیاں نکل جانے کے بعد بوڈی کو پھر پرانے شیپ میں لائے جاتا ہے ڈیمس ٹراما سینٹر کے پرمک ڈاکٹر ملہوترا بتاتے ہیں ہڈیاں نکلنے کے بعد بوڈی میں لکڑیوں اور کارٹن کے ذریعے شریر کو واپس پرانے شیپ دیا جاتا ہے تاکہ بوڈی کا لک نہ بگڑے اور دونر کی گریمہ بھی قائم رہے کارٹن بوڈی کے بھیتر بلڈ اور دوسرے فلوڈ کو سوک لیتا ہے اب ہڈیوں کے دانس جڑی اس پیراری کتھا سے بھی اوبرو ہو لیتے ہیں بھارتی پرمپرہ میں ہڈیوں کو ڈونیٹ کا ذکر ملتا ہے بھاگوٹ پران کی ایک کتھا کے مطابق وریتہ سور نام کے ایک راشت نے دیو لوگ پر حملہ کر دیا دیو راج اند سمیت سبھی دیوتاؤں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا خوتری ویدو بھرمہ ویشنو اے ونشیو کے پاس مدد مانگنے پہنچے مگر تینوں دیوتاؤں نے کہا کہ بھی سنسار میں ایسا کوئی است شستر نہیں ہے جس سے وریتہ سور کو مارا جا سکے دراصل وریتہ سور کو یہ وردان تھا اندر کو اداس دیکھ کر بھاگوان شیو نے کہا کہ دھرتی پر ایک مہامانو ہے دھتیچی جنہوں نے گھور تپسیا سے اپنی ہڈیوں کو بہت کٹھور بنا لیا ہے اگر وہ سنسار کے کلیان کے لیے اپنی ہڈیاں دان کر دے تو ہی وریتہ سور پر ویجی پائیا سکتی ہے تب اندر نے دشیری کے پاس پہنچ گیا ان سے پراتھنا کیا اور ان کی ہڈیاں مانگی اس پر مہرشی دشیچی نے سنسار کی حط میں اپنے پرانڈ سوچھا ستیا کر ہڈیاں دان کر دی اس کے بعد دیوتاؤں کے شلپی وشکرمہ نے دشیری کی ہڈیوں سے اندر کے لیے وزر نامک ہتھیار بنایا اور اس سے دوسرے دیوتاؤں کے لیے بھی آسٹر شستر بنائے پھر جو آسوروں سے یودھ ہوا تو اندر نے وریتہ سور پر دشیری کی ہڈیوں سے بنے وزر کا حبلہ کیا جس سے بھی ترسور کا آنٹھ ہو گیا اور دیوتاؤں کو دوبارہ دیولوک مل گیا ابھی تک ہم نے مانو انگو کی کمی سے ہونے والی موتور انگو کے عویت کاروبار کے بارے میں جانا اب آگے بھارت میں انگدان کو لے کر قانون اس کی پرکریہ لوگ آرگن ڈونیشن سے کیوں ہی چک رہے ہیں اس پر چرشہ کریں گے انگدان پر کیا کہتا ہے قانون آپ کو بتاتے ہیں مانو انگو کا پرتیاروپڑ عدینیم 1994 کے مطابق انگداتا جیوت یا مردہ ویکتی دونوں کر سکتے ہیں زندہ آدمی اپنی ایک کڈنی پینکریہ جو لیور کے کچھ پاس ڈونیٹ کر سکتا ہے شرط یہ ہوتی ہے کہ انگدان کی عمر ڈونیشن کے سمیں 18 سال سے زیادہ ہو اور وہ اپنے بلڈ ریلیٹیو کو ہی آرگن ڈونیٹ کر سکتا ہے کچھ خاص معاملوں میں خون کے رشتوں کے علاوہ بھی انگدان ہو سکتا ہے حالانکہ قانون اتنا سخت ہے کہ بہت مشکل صحیح لوگ خون کے رشتوں سے الگ انگدان کر پاتے ہیں کانونی طور پر مرے ہوئے آدمی کے آرگن اور ٹیشوز کو پریوار کے رضا مندی سے ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کئی دوسرے دیشوں کی طرح برین اسٹیم دیت کو بھی بھارت میں مرتیو مانا جاتا ہے ویلینٹیر پر رکھے کسی آدمی کا مستشک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ اس تھائی روح سے چیتنا اور سانس لینے کی چھمتا کھو دیتا ہے لیکن اس کی ہارٹ بیٹ اور اس کے بلڈ سرکولیشن میں آکسیجن کا سنچار ہو رہا ہو تو اسے برین اسٹیم ڈیت کہا جاتا ہے ہر انگ کو ٹرانس لینٹ کرنے کی سمیہ سیما الگ ہوتی ہے ویلینٹیلیٹر پر ہونے کی وجہ سے برین ڈیڈ آدمی کے آرگن کام کرتے رہتے ہیں ایسے بیکتی کے ادھکتر آرگن اور ٹیشوز دونیٹ کیا جا سکتے ہیں برین ڈیڈ آدمی کے شریر سے نکلنے کے بعد کڈنی بہتر گھنٹے لیور چوبیس گھنٹے کورنیا چودہ دن دل اور فیپڑے چار دن چھ گھنٹے کے بھی تر ٹرانس لینٹ کیے جا سکتے ہیں ٹرانس لینٹ کے لیے ڈونیٹ کیے جانے والے آرگن کو انگدان کہا جاتا ہے جبکہ میڈیل ریسرچ کے لیے بوڈی ڈونیشن کو دہدان کہا جاتا ہے انگدان یا دہدان میں لوگوں کی ہچرکنے کے دو مین وجہ ہیں پہلا ہے دھارمیک دوسرا روڑی وادی ویچار لوگ کہتے ہیں کہ مٹی خراب نہ کرو شریر اندیم سسکار اس کے پورے روپ میں ہو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ اسمہ موت ہونے پر بھی پوشٹ مارڈم کروانے سے کتر آتے ہیں دشیچی دہدان سمیتی دلی کی وائس پریسیڈنٹ منجو پربا 2022 کے سی ووٹر کے ایک سروے کا حوالہ دیتی ہیں اس سروے میں 85% لوگوں نے مانا کہ انہیں نہیں پتا کہ مرہ ہوئے آدمی کے انگوں سے لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے یا کسی کی اپنگتہ درکی جا سکتی ہے انگ دان کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اپنی رائے کمنٹ میں ہمیں ضرور بھیجیں فیلحال نائیر میں اتنا ہی دیجئے مجھے اجازر